آج دیکھنے والوں کے لیے اچھی خبریں ہیں زہیر اور شبیر کو آج عدالت کے حکم پر گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا گیا ہے پچی کا میڈیکل چیک اپ ہوگا اس پر بھی عدالت نے حکم دیا ہے ایک باپ کی بہادری نے اب ہمیں یہاں تک لاکھڑا کیا ہے کہ کوئی بھی والد آواز اٹھاتے ہوئے سوچے گا نہیں اسلام علیکم جی میں ہوں فرا اقرار اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں بلکل خیر خیریت سے ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے انداز میں خوشباش طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں تو آج دیکھنے والوں کے لیے اچھی خبریں ہیں اچھی خبروں کا دن ہے ایک نہیں دو دو اچھی خبریں ہیں اور جیسا کہ ہم پہلے سے کہتے چلے آ رہے تھے کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو گیا کانونی معاملات ہیں تھوڑی سی دیر سویر ہو جاتی ہے یہ ایسا پروسس ہوتا ہے جب عدالت میں جاتا ہے تو اس پر وقت لگ ہی جاتا ہے جناب میں بات کر رہی ہوں زہیر کیس کے حوالے سے اور جو اچھی خبریں ہیں ان میں پہلی بات جو آپ سے شیئر کرنے جاری ہوں وہ یہ ہے کہ زہیر اور شبیر کو آج عدالت کے حکم پر گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا گیا ہے ان کی زمانت کو منسوخ کر دیا گیا ہے تو اس طرح سے جو تمام لوگ میدی کاظمی کے ساتھ کھڑے تھے جو تمام لوگ یہ بتا رہے تھے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے مسلسل بچی کو اگوا کیا گیا ہے بچی کے ساتھ برا سلوک رواہ رکھا گیا ہے جسمانی لحاظ سے بھی ابھی بہت سی چیزیں ہونے جاری ہیں جو دوسری اچھی خبر تھی وہ یہ ہے کہ بچی کا میڈیکل چیک اپ ہوگا اس پر بھی عدالت نے حکم دیا ہے اور اس میں تمام چیزیں ثابت بھی ہو جائیں گی کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر زہیر کے لیے مزید جو ہے زندگی مشکل ہو جائے گی وہ جو چیزیں لے کر چل رہا تھا یا جس گینگ کے ساتھ کام کر رہا تھا اس کے لیے بھی مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی کیونکہ اگر ایسا عدالت کے ذریعے سے ثابت ہو جاتا ہے تو اس میں کم از کم دس سال اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت کی سزا ہو سکتی ہے تو آپ دیکھئے کہ وہ کہتے ہیں نا محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں کتنا بھی جھوٹ بولیں حالانکہ اس انداز سے جھوٹ بولا گیا کہ اس کو سچ ثابت کیا جا سکے حالانکہ جو تمام لوگ سچ کے ساتھ کھڑے تھے ان کا مذہکہ اڑایا گیا ان کی تحکیر کی گئی اور ان پر پتہ نہیں کس کس قسم کے الزامات لگائے جاتے رہے کریکٹر اسیسنیشن ہوتی رہی لیکن بات وہی ہے کہ ہمیں اپنی عدالتوں پر اعتماد ہے ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ ایک لمبا پروسس ہے عدالت میں وقت لگتا ہے لیکن جیت انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اسی کی ہوگی جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے تو پہلے دن سے اس بات کا یقین تھا جو جو کڑیاں مل رہی تھیں جو جو چیزیں سامنے آ رہی تھیں اس کے بعد پتہ چل رہا تھا کہ ہونے کیا جا رہا ہے تو آج جناب اپنی جو بھی حرکتیں تھی جو بھی کرتوتے تھیں ان کے باعث دو بھائی جو ہیں جیل جا چکے ہیں اور اب ہم اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ جل سے جل جو مہدی قاسمی صاحب کی بیٹی ہے وہ ان سے آملیں اپنے گھر واپس آ جائیں اس وقت اس بچی کو بھی تمام چیزوں سے دور رکھنے کی ضرورت تھی تو اس کو بحفوظ مقام پر رکھا گیا ہے اور وہی میں بار بار ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ وہ جس ذہنی کیفیات سے گزری ہوگی یہاں سے اس کی برین واشنگ کی گئی کس طرح سے اس کو وہ چیزیں کہنے پر مجبور کیا گیا وہ بار بار کہتی تھی کہ مجھے اس سے الگ کر دیا گیا تو میں خودکشی کر لوں گی وہ بار بار اپنے والدین کے لیے ایسے الفاظ کہتی تھی جو کوئی بچی سوچ نہیں سکتی وہ تمام چیزیں کرتی تھی جو اس کے دماغ میں ڈالی جاتی تھی جو فیٹ کیا جاتا تھا اس کو اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جو بھی جالی قسم کے لوگ تھے جنہوں نے جس بھی پلیٹ فارم کے ذریعے سے نیچا دکھانے کی کوشش کی حراسہ کیا گیا کس کس طرح سے تمام افراد کو تمام لوگوں کو جو کہ سچ کا ساتھ دے رہے تھے ان کے کردار کے حوالے سے وہ باتیں کی گئیں جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہی وقت نے ثابت کر دیا کہ کون سچا ہے کون چھوٹا ہے اور ابھی ہم عدالت میں دیکھیں گے کہ کیسز چلیں گے اتنی آسانی سے یہ نہیں ہوگا کہ وائنڈ اپ ہو جائے بہت سی اور دفاع بھی ہیں جو کیس میں شامل ہیں اور میڈیکل کے بعد بھی اس جانے پیشرفت ہوگی عدالتی کاروائی بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے لیکن سب سے اس وقت جو اچھا اقدام کیا گیا ہے کہ زہیر اور شبیر کی گرفتاری کے بعد ان کو جے لے جایا گیا ہے جہاں پر ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی مزید انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی پھر وہ مزید انکشفات آئیں گے جس طرح ان کے پہلے بھی جو جو جھوٹ بولے گئے وہ ایک ایک کر کے جھوٹ سامنے آتے چلے گئے اسی طرح یہ جھوٹ بھی جو مزید ہیں ان پر سے پردہ اٹھ جائے گا سچ ہمارے سامنے آ جائے گا کیا آپ کس جانب سے ہوتا رہا وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا اور میڈیکل جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو نکاخ آہ ہیں زہیر سے میری ایک ملاقات ہے میں نے یہ نکاح نہیں پڑھوایا اور پھر اس کی قانونی حیثیت بھی ہم نے آپ کو بتا دی تھی اور اب اس عرصے کے دوران اگر بچی سے کوئی اس قسم کے مراسم رکھنے کی کوشش کی گئی جسمانی تعلقات بنانے کی کوشش کی گئی جو کہ میڈیکل رپورٹ کے ذریعے سے ثابت ہو جائیں گے تو پھر زہیر کے لیے اور زیادہ مشکل ہوگی میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ کیا کیا سزائیں ہو سکتی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اس طرح کے لوگوں کا جو اس منظم انداز میں گینگ کی صورت میں کام کر رہے ہیں بچیوں کو ورگلا کر گھروں سے باہر بلا رہے ہیں ان کے والدین سے دور کر کے ان سے نہ جانے کون کون سے مکروح کالے دھندے کروانا چاہتے ہیں کہ اب آپ لوگ باز آ جائیں ایک باپ کی بہادری نے اب ہمیں یہاں تک لا کھڑا کیا ہے کہ کوئی بھی والد آواز اٹھاتے ہوئے سوچے گا نہیں کوئی بھی ماں اپنی بچی کے حق کے لیے سامنے آئے گی آواز اٹھائے گی عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائے گی اور لوگوں میں بھی یہ شعور پیدا ہو چکا ہے کہ اگر آپ کی بچی گھر سے کہیں چلی جاتی ہے وہ آپ کو نہیں مل رہی تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس سے قطع تعلقی کر لینی ہے یہ نہیں سوچ لینا کہ بچی نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا وہ گھر سے باہر چلی گئی اب ہمارا اس سے تعلق قتم ہو گیا اس کے پیچھے کے معاملات کو دیکھنا ہے کیونکہ یہ نازک عمر ہوتی ہے اس میں بچوں کا سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا جن لوگوں سے وہ بات کر رہے ہیں جن لوگوں پہ وہ اعتبار کر رہے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں ان کے عزائم کیا ہیں وہ کیا پیچھے پلان کر کے بچیوں کو جھانسہ دے کے بچیوں کو پیار محبت کے جال میں پھسا کے گھروں سے باہر نکال رہے ہیں تو اس میں مہدی علی قاظمی نے ایک اگزمپل سیٹ کی ہے اور بار بار ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس بھی ثابت ہوا ہے تمام لوگوں کے لئے ایک مثال بھی ثابت ہوا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے بعد روایات بدل جاتی ہیں اس طرح کی چیزوں کے بعد آپ کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے تو اس میں فل کریڈٹ جو ہے اس بچی کے والد کو بھی جاتا ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ نمرا بچی جو گھر سے چلی گئی تھی وہ بھی واپس آئی وہ بھی ایک مثال ہمارے سامنے ہے تو ڈسکرج ہو جانا چاہیے اس وقت ایسے گروہوں کو ایسے گینگ کے افراد کو اور پروپوگینڈا کرنے والے وہ تمام افراد جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہیں ان کے لئے بھی ایک کھلا پیغام ہے کہ آپ کتنا بھی جھوٹ بول لیں کتنا بھی کسی پر کیچڑ اچھار لیں کتنی بھی کسی کی تذہیق تحکیر کر لیں لیکن آخر میں فتح جو ہے وہ سچ کی حقی ہوگی جیسا کہ ہم نے آج دیکھا اور مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے دنوں میں عدالتوں میں جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں عدالت کی جو کاروائی ہوگی بہرحال سبر آزما کام ہوگا اتنی آسانی سے نہیں ہو پائے گا تو ہمیں امید ہے کہ اچھی خبریں ہمیں مزید ملیں گی اور سرخورو ہوں گے بچی کے والدین بھی اور بچی جلد اپنے والدین سے آمیلے گی اور اسی طرح جس طرح پہلے وہ اپنے گھر میں خوش باش انداز میں زندگی گزار رہے تھے زندگی کو گزاریں گے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوتی رہوں گی اور جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ